بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا آج کا ٹاپک ہے چاندرات اور عید کا دن ہمارے ہاں پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد چاندرات عموماً بازاروں میں یا ٹی وی دیکھتے گزاری جاتی ہے اور عید کے دن تو ہمیں سیرو تفریح سے ہی فرصت نہیں ملتی چاندرات اور عید کا دن کیسے گزارنا چاہیے اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں سامین میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور کومنٹ کریں سامین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت کر دی جاتی ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس سے شب قدر مراد ہے فرمایا نہیں یہ فضیلت آخری رات کی ہے شب قدر کی فضیلتیں اس کے علاوہ ہیں بات یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا عجر اس وقت پورا دے دیا جاتا ہے جب کام پورا کر دیا جاتا ہے اور آخری شب میں عمل پورا ہو جاتا ہے لہٰذا بخششیں ہو جاتی ہیں سامین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جو ہر اس بندے کے لیے خدا تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اللہ عزوجل کا ذکر کر رہے ہیں پھر جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کو ایک ماں کے روزے رکھے اور حکم مانا اور فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے عمل پورا کر دیا ہو وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب اس کی جزا یہ ہے کہ اس کا بدلہ پورا دے دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندوں اور بندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا جو ان پر لازم تھا اور اب دعا مانگ رہے ہیں قسم ہے میرے عزت و جلال اور کرم کی میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا پھر بندوں کو ارشادے باری طالع ہوتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا لہذا اس کے بعد عید گاہ سے بخشے بخشائے واپس ہوتے ہیں سامین عید کے دن روزہ نہ رکھنا عبادت ہے عید کے دن بھی اپنی نمازیں وقت پر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں عید کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں آخر میں میں پھر کہوں گی کہ میرے چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے اچھی بات سن کر عمل کرنے اور دوسروں کو بتانے کی توفیق دے آمین شکریہ